موسیقی 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 لیس کو بہت زیادہ پلوٹی سائز کر دیا گیا ہے تمام دنیا میں بینکس لونز رائٹ اپ کرتے ہیں اور اسی طرح پاکستان میں بھی ہوتے ہیں لیکن اس میں پاکستان میں جو خرابی آئی ہے وہ خرابی اس وجہ سے آئی ہے کچھ تو جینرل رائٹ ساف ہیں جہاں کے جسٹیفکیشن بندی تھی کچھ جو ہیں وہ پلوٹیکل بیسنیز پہ کیے گیا ہماری بدقسمتی یہ رہی کہ ذروکار علی بٹو صاحب نے بینک کیے تو ہمارے پاس میں ایکٹلی بینک ساتھی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ بینک کو نیچنلائز ڈی ہونا چاہیے لیکن ہمارے پاس اس وقت موجود نہیں تھا بینک نیچنلائز ڈ ہو گیا بیروکریٹک کنٹرول آ گیا اور اس کے بعد جب زیادہ تشریف لائے تو انہوں نے لائلٹیز خرید لیکن لوگوں کو ایک ٹول کے طور پر لون کو رائٹ اپ کرنے کی ٹول کے طور پر استعمال کیا اور یہی پھر آپ دیکھیں برتا برتا مشروع کے دور میں بھی یہ ہوا لائلٹیز خریدین کے لیے اور اس کو کچھ کچھ لیگل پروٹیکشن بھی دی گئی اس میں بھی میں دوبارہ یہی انفیسائز کروں گا کہ اس میں کچھ جینون کیسی سے جہاں رائٹ اپ ہونا چاہیے اس کے میں آپ کو چھوٹی سے ایک مثال دیتا ہوں ایک ایک نوجوان بچہ ہے وہ بجنس کرنا چاہتا ہے اس کی مثال لے لیجیے کہ وہ آپ بینک ویسے غریب آدمی کو تو وہ بغیر زمانت کے کرزہ دیتے ہی نہیں اس نے زمانت ترین کر لی بینک نے اس کو کرزہ دے دیا اس نے ایک مشین کھڑی لی پلاسٹک کے لفافے بنانے کے لیے اب وہ مشین اس نے کھڑی لی پلاسٹک کے دانہ کھڑیتا تھا لفافے بڑھاتا تھا کرز کی کس بھی ادا کرتا تھا اس کے بعد اس کا کاروبہ چلتا تھا لیکن ہوا کیا بجلی کی روڈ شیڈنگ ہو گئی اب اس کا راہ مٹریل یہ ہے کہ ایک گھنٹے میں راہ مٹریل گڑم ہوتا ہے اس کے بعد بجلی چلی جاتی ہے جب وہ لفافے بڑھنے کی سٹیج آتی ہے تو بجلی چلی جاتی ہے تو اس صورت میں کیا ہوا کہ اس کا ایک سٹیٹ بینک نے ایک سرکولر نکالا جس کا نام تھا بینکنگ پولیسی ڈپارٹمنٹ سرکولر ٹوینٹی نائن جسے ہم بی پی ٹوینٹی نائن بھی کہتے ہیں اس سرکولر کے تحت لوگ اپنی انڈسٹریوں کو سکھ کرنے چل پڑے اور بینکروں کے ساتھ ملکے انہوں نے کرزیں ماف کرا ہے جو تقریباً چون اشاریہ آٹھ ہرب روپے بنتے ہیں پندرہ اکتوبر دوزار دو سے لے کے تائیس اکتوبر دوزار ساتھ تک یہ وہ لسٹ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں جو پبلک پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے دورزار ساتھ میں نیشنل اسیمبلی میں دی تھی تو یہ پچپن ارب روپے ماف کروایا گیا چیمبرز وغیرہ کے بندے جو ترینڈ بوڈیز کے یہ بیچ میں بروکر کرنے آگئے بزنسمن پہنچے جوک در جوک حسب معمول سٹیٹ بینک کا لاؤ ہے امریلہ لیا شیلٹر لیا اور اس کے تحت لیگل طریقے کے ساتھ بظاہر انہوں نے اپنے کرزیں جو ہیں وہ رائٹ آف کروا لیا انٹرنیشنل ہی اگر اکنامی کریسیس آیا جیسے کہ یورپ میں امریکہ میں اس کے اثرات بھی تمام دنیا میں پھیلے اب اس کی اکس کی آپ مصال لے لیجی ہے کارپیٹس یہ سیزن سرزیوں کا سیزن کارپیٹس کا بہترین سیزن ہوتا ہے اکسپورٹ امریکہ میں ہوتی تھی سر سیزن میں کرسمیس پہ موقع پہ گفٹ پہر دی جاتے ہیں اور وہاں اتنے زیادہ کرائیسیز ہیں کہ لوگ لائنوں میں لے کے تو برینڈ چیاریٹی کی لیتے ہیں ٹینٹس میں گیرہ رہے ہیں تو اکنامیک پاوروں کی روڑ ہو گئی ہے تو اس صورت میں وہ کیا کریں گے کہاں سے کارپیٹ پہنگ گھری دے گا تو یہ فیسز آتے ہیں اس صورت میں اگر بھروڑ کی جینول اس پہ مشکلات ہیں تو اس صورت میں بینک کو ہیلپ کرنی چاہیے دیکھئے جب جانتا کب بات کر رہے ہیں دوسری ملک دوسرے ملکوں کے رولز کا اس طرح تو کئی نہیں ہوتا جب کرزے لیے جاتے ہیں تو سیکیورٹی پروپر ویلیو کی ہوتی ہیں پلیج ہوتی ہیں جس نے سیکیورٹی پروپر ویلیو کی پلیج کرائی ہوگی وہ کرزہ کھانے کے نیت سے کرزہ نہیں لے گا کیونکہ اس کی سیکیورٹی جو ہے وہ بینک رکھ لے گا پہلی بات تو یہ ہوئی تو وہ انڈسٹریک چلانے گیا نمبر ٹو اس طرح وہاں بینکر پیسے لے کرزے ماف نہیں کرتے there has to be a very solid reason for the loan write-offs مسئلہ امریکہ میں یہ آپ نے دیکھا سب پرائم crisis ہوا موٹ گیج کا یہ پیچھے جس کو جس کی وجہ سے بہت سارا crisis آیا بینک ڈوبے تو اس میں کمپنیز بگارہ جن کے کرزے ماف کی ہے امریکن گورنمنٹ کے پیکٹ سے یا اور سلسلوں سے یا پھر آگے لوگوں کے تو وہ بہت ہی solid reason ہے کہ اس کا fall out پاکستان تک بھی آیا یورپ میں بھی گیا موٹ گیج کرائیسیز کا اس طرح نہیں ہوتا یا کہیں سلاب آجائے کوئی سنامی آجائے کوئی natural calamity ہو جائے کوئی ارتھکویک ہو جائے بینکوں کے بڑے بڑے افسران اپنے ہی بینکوں سے کرزے جاری کروانے کے لیے کہاں تک ملوث ہیں میرا خیال ہے اس کے لیے یہی کہنا کافی ہے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراخ سے